السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ گھر میں جو ہے وہ کتہ پالنا کیسا ہے لوگ اسے پلید کہتے ہیں اس کا اصل حکم جو ہے وہ کیا ہے تو کتہ جو ہے وہ ایک پلید جانور ہے اور ان جانوروں میں شامل ہے جو کے درندہ صفت ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر وہ گھر والی جو کتہ پالتے ہیں تو رزانہ ان کے عمال میں ایک قرات کی کمی ہوتی ہے مگر وہ کتہ جو شکار کے لئے ہو یا فصل یعنی کھیتی باری کے فاضد کے لئے یا مویشی کے فاضد کے لئے پالتے ہیں وہ جائز ہے معلوم ہوا کہ صرف شکائی کتہ اپنے گھر اور مال کے فاضد کے لئے کتہ پالنا جائز ہے اس کے علاوہ بلا ضرورت کتہ پالنا جائز نہیں ہے دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس گھر میں کتہ ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے فلاستہ پھر یہ ہوا کہ کتہ پالنے سے پرہیز کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان لوگوں کے لئے جو کتے پالتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ شکاریوں اور مویشی کی فاضد کی گھر سے جس نے کتہ پالا تو اس کے سواب میں سے رزانہ دو کے رات کی کمی کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن میں کتہ یا جاندار کی تصویر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالا کتہ شیطان ہوتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ